بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو کوکنگ و نصرین کیسے ہیں مجھے صاحب سب امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے ہم سب بھی خیریت سے ہیں ٹھیک ہے اور میں آج ایک نیو ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیقی بنتی ہے بہت ہی زبردست ہوتی ہے سب کو بہت پسند آتی ہے آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ کو بہت پسند آئے گی میں بنا رہی ہوں پنجابی کڑی اور یہ چاور روٹی کے ساتھ بہت مزیقی لگتی ہے گرمیوں میں تو یہ جائنٹ سب کی بہت ہی فیوریٹ ہوتی ہے رائز کے سٹیم رائز یہ بوائل رائز کے ساتھ روٹی کے ساتھ بہت مزیدار لگتی ہے پنجابی کڑی بنائیں اب ایک دفع میرے ریسپی سے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور اس کے تین سٹیپ ہوتے ہیں بتاتے ہوں کیا کیا ہے اور کیسے میں نے کیا کیا ڈالے گا اس میں سب سے پہلے میں نے ڈیوڑ پاؤ دہی لے لی ہے اور فور ٹیبل سپون میں نے لیا بیسن چان لیا ہے اچھی طرح سے اور ناماگ مرچ ناماگ بات میں ڈالے گا مرچ ہے دھنیا پاورڈر ہے ہلدی پاورڈر ہے ون ون ٹی سپون لیا ہے ہلدی حالف ٹی سپون اور ناماگ اس میں لاسٹ میں ڈالتا ہے جب کڑی توڑی گاڑی ہو جاتی ہے اور یہ ہری مرچ کا اور کڑی پتے کا پیسٹ میں نے چاپ کر لیا ہے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے یہاں ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے چھوٹی گول لال مرچ ہے آپ لمبی چاہے لمبی لے لیں لال مرچ میں نے پاس گول تھی تو میں نے گول لی لیا ہے اور یہ رائی ہے رائی دانا اور زیرہ ہے اس میں بغار دو دفعہ ڈالتا ہے کوئی بس آخر میں فائنل جب ہوتا ہے لاسٹ میں ڈالتے ہیں کوئی دو دفعہ ڈالتے ہیں میں دو دفعہ ڈالتا ہوں گی ایک شروع میں جب بھونے کے مسالہ جب بناوں گی اور ایک لاسٹ میں اور یہ لیسن ادھرک کا پیسٹ ہے اور اس پر کسوری میتھی ڈلتی ہے ون ٹی سپون کسوری میتھی ہے اور یہ ایک اس کا مین مسالہ ہے سوکہ مسالہ جو یہ ہم لاسٹ میں اوپر سے ڈائٹ کریں گے کڑی میں جب بن جائے گی تو یہ لال مرچے ہیں اور اجوائن ہے ہاف ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون تھوڑے سے ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہے اور لال مرچ گول لے لیں یا لمبی والی لیں لال سوکی کوئی سی بھی لال مرچ لے لیں یہ روست کریں گے اور اس کے بعد اس کو پیسٹ لیں گے اوائل سے بنائیں گے ہم اس کو آپ سرسو کے اوائل میں بنا سکتے ہیں وہ بھی اس پر بھی بہت مزی کی لگتی ہے لیکن میں کوکنگ آئل استعمال کرتی ہوں تو اسی میں بناؤں گی چلیے ریسی بھی سٹارٹ کر لے تھے میرے چینل پر جو بھی نیو ہے تو سبسکرائب کر دیجئے لائک شرط کر دیجئے اور میری ویڈیو فل واج کیجئے سب سے پہلے میں نے ایک پین لے لیا ہے چولے پر رکھ دیا ہے فرائی پین اس میں یہ سوکے مسالی ڈاگ دی ہیں زیرہ اجوائن کالی مرچ اور سابق لال مرچ اس کو ڈرائی روست کر لیں گے تھوڑی دیر بس اتنا بھون گئیں گے تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے کلر تو اس کا چینج نہیں کرنا بس اس میں خوشبو آ جائے اچھی طرح سے اور روست ہو جائے بس جلانا نہیں ہے ہمیں تھوڑا سا روست کرنا ہے تاکہ اچھی طرح سے پیس جائے یہ مسالہ آپ ڈالیں گے تو کڑی پنجابی کڑی کا تیسٹ بہت دوبالا ہو جاتا ہے ضرور بنائیے گا اور اسی طرح سے میرے مہندر سے ضرور بنائیے گا بس یہ روست ہو گیا ہے دو تین ملٹ کے لیے ہمیں سوڑ کریں گے اب ٹھنڈا کر کے پیس لوں گی یہاں شروع کر لیتے ہیں بنائیے میں نے پین میں چارٹ ٹیبل سپون آئل ڈال دیا ہے آئل کم ڈالا ہے کیونکہ بخار بھی لگاؤں گی میں بعد میں اور اس میں پیاس زیرہ رائی اور کھالی ملچ پور نال ساپس ملچ اٹھ کر دیا ہے الگ الگ بھی ڈال سکتے ہیں آپ پہلے زیرہ رائی اٹھ کر دیں پیاس لیکن میں ساتھ ہی ڈال رہا ہوں کیونکہ یہ لمبا پروسس ہوتا ہے کھڑی میں بہت نمبی ہو جائے گی ویڈیو اس لیے میں نے ساتھ ہی اٹھ کر دیا ہے پھائی کرنا ہمیں پیاس بس کچھ پکی ہو جائے تو اسی زیادہ دارک راؤن لی کرنی تو اسی بس ٹرانسپیرل کرنی اس کے بعد باقی مسائلے ڈالیں گے ہم پنجابی کھڑی ایک دفعہ آپ ضرور بنائی گے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی ریگولر کھڑی تو ہم بناتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں تھوڑی سی نیو ہٹ کے بنائیں گے تو تھوڑی سی بچوں کو بڑوں کو سکھو بہت پسند آئے گی اب اس میں ڈال دیں گے ہم کسوری میتھی اس میں کسوری میتھی ڈالتی ہے لائنیے گا بہت ٹیسٹ مزیکل لگے گا آپ کو چینج لگے گا دوسری کھڑی سے سی بچوں کو بہت پسند آئے گا ہم کسوری میتھی ڈالتی ہے اب دالیں گے لائنیے لائنیے سندرہ کپی ایسٹ اور ہری میں کپی ایسٹ دونوں دال کے پھائی کر لیں گے دونوں کو گھنڈ لیں گے سکھو پہ ایک سپنی پھائی پھائی دوسری کپی پھائی یا ملکہ دوسری کپی دوسری کپی ڈالتی ہے اب 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 میں دھنیاں ہنڈی ہے ایک سکھے مسائلیں اٹ کر دیں گے سا رہ سکھے مسائلیں اٹ کر دیں گے اس کو بھول دیں گے پھولا سا پھولا سا پانی اٹ کریں گے مصالوں کا کچھا بندور کر لیں گے دہی میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اس میں پانی اٹ کر دوں بھی تھوڑا سا جتنی دہی ہے اتنی پانی ڈار دیں پانی اٹ کر دیا ہے اب اس میں ڈالیں گے بیسن میں 4 ٹیبل سپون میں نے بیسن لیا تھا دہی میں دہی زیادہ ہوتی ہے اور بیسن کام ہوتا ہے جب ہی مزے کی کڑی بنتی ہے اگر ہم بیسن زیادہ ڈال دیں گے اور دہی کام ہے تو وہ بہت زیادہ ٹھیک ہو جائے گی اور کڑی میں کتنی بھی دہی زیادہ کھٹی ہوگی اپنی مزے کی کڑی بنتی ہے ایک دن پہلے آپ مگا کے رکھیں کٹی نہ ہو تو یہ کہ رات کو نکال کے باہر پیچن میں رکھ دیں کٹی ہو جائے گی دہی تپے وہ یوز کریں اچھی طرح اس کے لامس نکال لیں اور اس میں پانی اور ڈالیں گا دہی اور بیسن ڈال کے مکس کر دی ہے اچھی طرح سے لامس دور کر دی ہے اب یہ اٹھ کریں گے اس میں یہاں مسالہ بھی اچھی طرح سے پھون گیا رہی ہے پھوڑا سا میں پانی اٹھ کر کے دوتی ہوں چمچ اور بھون لیا مسالہ اب اس میں یہ ڈال دیں گے ہم دہی اور بیسن کا مکس کر دیں گے تھوڑا سا اس میں پانی اور ڈال کے تھوڑا سا اٹھ کر دیں گے پانی تاکہ سارا اس میں آ جائے بسکڑی کو تھوڑی دیر فول آج پہ پکانا پڑتا ہے چلانا پڑتا ہے تاکہ اگل کے باہر نہ آ جائے یا بیسن ایک طرف نہ لگ جائے شروع میں اس کو پکائیں گے چلاتے رہیں گے جب اس میں بائل آ جائے گا ایک تو پھر اس کو سلو کر دیں گے آج پہ اور بس دیرے دیرے یہ ہلکی ہلکی فلیم پہ پکتی رہے گی ایک ڈال گھنٹے تک بچکل لو فلیم پہ پکے گی بہت زیادہ تک بھی نہیں کرنا نہ بہت پتنا کرنا درمیانا رکھنا ہمیں اگر روٹی سے کھانی ہے ہوتی ہے کڑی تو پھر تھوڑا سا لوگ ٹھک رکھتے ہیں اور رائز کے ساتھ کھانی ہے تو تھوڑا سا پھن رکھتے ہیں پتنی رکھتے ہیں لیکن میں زیادہ نہ پتنی رکھتی ہوں نہ بہت زیادہ گاڑی درمیانی رکھتی ہیں بیسے تو خیر کڑی کے ساتھ فوراں رائز کا خیال آتا ہے سٹیم رائز بنائیں یہ بائل رائز بنائیں بہت مزیق لگتے ہیں چلیں اس کو تھوڑا سا کور کروں گی کیونکہ چلاتی رہوں گی میں ساتھ ہی کھڑی ہوں جب بائل آ جائے گا تو پھر اس کو کر دوں گی فلیم کو لو کر دوں گی اور ہلکے ہلکے کبھی کبھی آ کے چلاتے رہیں گے اب یہ بائل کا انتظار کریں گے ہم کی بائل آ جائے اس میں ہلکے کھڑی میں لازٹ میں ڈالتے ہیں جب پک جاتی گاڑی تقریبا ہو جاتی ہے پھر نمک اٹ کریں گے یہ دیکھیں کھڑی میں اوبال آنے لگا ہے اب ہلکہ کر دوں گی چولا جب سے میں چلا رہی تھی ساتھی کھڑی تھی ہلکے آنچ پہ پھول آنچ پہ میں نے رکھا با تھا یہ دیکھیں بائل آ گیا اس میں اور اس کو کھڑ کر دوں گی بلکل ہلکی آنچ پہ پکتی رہے گی ایک ڈیڑھ گھنٹے بہت اچھا سا فریور آ جاتا ہے ہلکی آنچ پہ پکنے سے دیکھیں میں نے فریم لو کر دیا ہے اب ہلکی آنچ پہ پکتی رہے گی بیچ بیچ میں میں چیک کرتی رہوں گی آ کے تھوڑی تھوڑی دیر بعد چینی پکڑے بنانے کی تیاری کرتے ہیں کھڑی کے لیے میں نے ایک پاو بیسن لے لیا ہے اس میں چار میڈیم سائز کی پیاز ایڈ کر رہے ہیں تھوڑے سے زیادہ بنا رہی ہوں کیونکہ بچے کھاتے بھی ہیں کھڑی میں ڈالتے ہیں آدھے کھاتے ہیں تقریباً جب بھی کھڑی میں ڈالو تو بچوں کو ہوتا ہے تھوڑے سے پکوڑے کھانے ہیں میں چلوے زیادہ بنا لیتی ہوں پیاز ڈال دی آلو بارک بارک چاپ کر کے وہ ایڈ کی ہے پیاز چاپ کر کے ڈالی ہے میں نے اور یہ لال مرش ہے نمک ہے ہندی پاورڈر ہے تھوڑا تھوڑا اور زیرہ اجوائن ہے نمک مرچ ون ون ٹی سپون ہے ہندی تھوڑی سی دو چھٹکی ہے زیرہ اجوائن بھی دو دو تین دن چھٹکی ہے یہ چاپ بارک ہری مرچے ہیں چار اور ہر دنیا تھوڑا سا چاپ ہے یہ ایڈ کر دیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا اچھا سا بیٹر بنا لیں گے پکوڑوں کا جیسے بنتا ہے اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے تھوڑا تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے اور مکس کرتے جائیں گے اس کو کر کے اس کے بعد تھوڑی دیر ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے پانچ مل پھر فرائی کریں گے پکوڑے یہاں دیکھیں کڑی بھی بن رہی ہے کافیت تک 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 ہو گئی ہے تھوڑی سی اور تک کروں گی بلکل فلیم میں نے لو کیا ہے اس میں پک رہی ہے ہل کے ہل کے آج پر اور ون ٹی سپون نمک اٹ کر دوں گی اس میں نمک کے ساتھ اچھے طرح سے پک جائے نمک کے ساتھ فلیور اچھا سب میں گل مل جائے جب تک پکوڑے بناتے ہیں تھوڑی دیر اور پکے گی کڑی اس کے بعد پھر اس میں پکوڑے اٹ کریں گے اور پھر آخر میں بگھار چلیں یہ دیکھیں میں ڈال دی ہیں پکوڑے اوائل گرم ہوا تو میں نے یہ ڈال دی ہیں پھرائی ہوں گے تو نکال کی کڑی میں اٹ کروں گی بیٹر بھی بنا دیا ہے یہ ہاں کڑی بن رہی ہے ہلکے ہلکے آج پہ دیکھیں کافی ٹھیک ہوں گئی ہے بس پکوڑے ڈالوں گے اور اس میں ڈال دیں دیکھیں بن گئے ہیں پکوڑے ہمارے اور دوسرا بیچ پینے ڈال دیا ہے ایک دفعہ نکالیں بن گئے یہ دیکھیں زبردست کڑی ہماری تیار ہے گاڑی بھی ہو گئی ہے اب اس میں ڈالیں گے پکوڑے 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 ڈال کے ڈال دیں پکوڑے 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 ہوں سارے پکوڑیں میں نے ڈال دیا ہے اب اس کو پانچ ملچ کور کر دیں گے تاکہ کڑی بھی اندر تک اس میں جز ہو اور سوفٹ ہو جائیں ہمارے پکوڑے اس کے بعد بغار لگاتے ہیں چلی بغار لگا دیتے ہیں کڑی میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈال دیا ہے چار پانچ چمچ اور تھوڑا سا زیرہ اور ثابت دار مرچے ہیں وہ اٹ کر دیں گے اور تھوڑا سا کڑی پتہ توڑا سا depictionیں ہیں vez dedic کے لئے آپ سا کریں گے تا سنے سا منزل کو jumpsiyorsunے اٹھ کریں گے تا سونے پھر کریں گے زیار کریں گے زیادہ پایا بہت ہی نگل کی پڑی جانی ہے پڑھیں بھگھار اس کو پور کر دیتے ہیں جیویا نے بھگھار لگا دیا ہے یہ دیکھیں زیرہ اور لال ثابت مرچوں کا تھوڑا کڑی پتہ اور یہ وہ مسالہ ہے جو میں نے گرائنڈ کر کے رکھا تھا آپ کے سامنے دکھایا تھا کالی مرچ اجوائن کالی مرچ اور زیرہ یہ روشٹ کیا تھا اس کے بعد اس کو بھونا تھا مین اس کا مسالہ ہے پنجابی کڑی کا یہ اوپر سے اٹھ کریں گے اور بڑے مزے کی ہماری کڑی تیار ہے دیکھیں پنجابی کڑی تیار ہے بہت ہی مزیدی ڈیلیشس اور بہت ہی تیسٹی بنی ہے دیکھیں اس کا فائنل لکھ دیکھیں بہت مزیدار تیسٹی سٹیم رائز کے ساتھ کھائیں اور بوائل رائز کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزیدار تیسٹی بنی ہے آپ ضرور بنایے گا ایک دفعہ میری ریسپی سے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی چلتی ہوں کسی نئی ریسپی کے ساتھ پر ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں گا اپنی فیملی کا خیال رکھیں گا اللہ حافظ